نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل پراشید رامباد ڈوسکے پر دوستو آج ہم بات کریں گے ہم کیوں بیمار ہوتے ہیں اور ہم کیسے جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں اور کبھی نہ بیمار ہوں سب سے زیادہ جنوری ہے ہم کبھی بیمار ہوئی نہ آگر کیا کارٹ ہے جن سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں اور ایسا کیا کریں جس سے ہم کبھی بھی بیمار نہ ہو تو دوستو آج ہم اسی کے بارے میں ایک ایسا فارمولا آپ کو بتائیں گے جس کو آپ نیمت کرتے ہیں تو آپ جیون میں کبھی بھی کسی بھی طریقے سے بیمار نہیں ہوں گے دوستو سرو کرنے سے پہلے جو بھی مطر آج پہلی بار ہمارے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا دوستو آپ یہاں پر ایک لال بٹن دیکھ رہے ہوں گے جس پر صدستہ لیل لکھا ہوں گا ہے دوستو اس بٹن کو دبا کر آپ ہمیری صدستہ لے لیجئے دوستو جیسے ہی آپ لال بٹن کو رائٹ کلک کریں گے یہاں پر ایک نوٹیفیکیسن آ جائے گا جس میں صدستہ لینے کا کنفرمیسن ہوگا یہاں پر جب آپ کی نوٹیفیکیسن آ جائے اور یہاں سے یہ کلر گائب ہو جائے لال کلر یہاں سے گائب ہو جائے گا اور یہ لکھا آئے گا صدستہ جوڑا گیا جب یہ لال کلر گائب ہو کر اس بٹن کا کلر اسکن کے کلرل سے میچ ہو جائے تب ہی آپ مانے کہ آپ نے سپلتا پوربک ہماری صدستہ لے لیے دوستو صدستہ لینے اس لیے جروری ہے تاکہ ہم اور آپ ساتھ میں جڑے رہیں ہم جو بھی ویڈیو ڈالتے ہیں ہر سڈے کو وہ آپ تک تب ہی پہنچ سکتے ہیں جب آپ ہماری صدستہ لے لیں گے اس لیے دوستو یہ لینا جروری ہے اور ساتھی آپ صدستہ لے کر ہمیں سپور بھی کرتے ہیں اس لیے آپ سے نویدن ہیں کہ آپ پلیس اس کو لال بٹن کو دبا کر ہماری صدستہ لے لیں تو چلیے دوستو ہم بات کر رہے تھے بیماریوں سے ہمیسہ کے لیے بچنے کی دوستو بیماریوں کا جو مکھے کارڈ ہے وہ کارڈ ہے کوپوسٹ بھارت میں کوپوسٹ کی اتنی گم بھی رستتی ہے سب سے زیادہ بیمار لوگ بھی بھارت میں ہی پائے جاتے ہیں اور جبکہ یہاں پر بیماریوں سے علاج جو ہیں آئرمید ہے اومیوپیتی ہے ایلوپیتک توہی اس کے علاوہ بھی نیچروپیتی ہجاروں طریقے کے علاج تو علاج وہ ہی ہوتے ہیں جہاں بیماریاں ہوتی ہیں جہاں بیماریاں ہی نہیں ہوا علاج کیوں ہوں گیا تو دوستو جو میکی پیڈیا کی رپورٹ ہے اس کے حساب سے پاس سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں دس لاکھ سے بھی زیادہ کوپوسٹ کے قارنٹ بڑھتے ہیں ہر سال انڈیا میں بھارت میں یہ استطیعے کوپوسٹ کی ایسیا میں بھارت کی سب سے بری استطیعے کوپوسٹ میں ان میں راجستان اور مدفنے سب سے زیادہ گمبیر استطیعے ہیں دوستو یہ جو ہے کوپوسٹ یہ ہر بیماری کی جڑھ ہے اگر ماں کوپوسٹ ہے تو پیٹ سے ہی بچہ ہمیسہ کیلئے بیمار پیدا ہوگا اور ملاپکے پہلے پہلے وہ کسی نہ کسی گمبیر بیماری سے گریست ہو جائے گا تو دوستو ساری بیماریوں کی جڑھ صرف کوپوسٹ ہے اگر آپ کو اس سے مکت رہنا ہے اور آپ رہے سکیں تو نشط طور پر آپ بیماریوں کے جنجال سے مکت ہو سکتے ہیں آپ بلکل سوست رہ سکتے ہیں ہم نہیں آپ کوپوسٹ نہیں ہے آپ اگر پول پوسک آہر کرتے ہیں تو آپ کبھی بیمار نہیں ہو سکتے ہیں تو دوستو یہ تو سب سے بڑا کارن تھا بیمار ہونے کا اب ہم کبھی نہ بیمار ہونے والا آپ کو گانڈی فارمولہ بتاتے ہیں جو مہاتمہ گانڈی تھے وہ اسی طریقے سے آپ جانتے ہی ہوں کہ کتنے سوست تھے کتنے ہیلڈی تھے ان کا جو پہلا نیم تھا وہ تھا اوپوباس جیسا کہ آپ دیکھتی ہوگی جو اندولن ہوتے رہتے تھے جو بھارت کو آجات کرانے کے لیے ان میں سب سے یادہ گانڈی نے اوپوباس کا سارا لیا یہ اصل میں اوپوباس سب سے یادہ سواست پرد چیز ہے آپ سال میں اگر پانچ دس بھی اوپوباس کر لیتے ہیں تو آپ کا جو سریر ہے ایک دم نئی اور جا سے بڑھ جاتا ہے آپ کا سریر جتنی دیر آپ کھانا نہیں کھاتے اوپوباس کرتے ہیں اتنی دیرے سریر فری ریتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں پورا بکت لگاتا ہے اس لیے یہ سب سے زیادہ جروری چیز ہے کہ آپ اوپوباس رکھیں جتنا رکھ سکتے ہیں اتنا رکھیں دوسرا نمبر آتا ہے دوستو میڈیٹیسن میڈیٹیسن ہم سبھی جانتے ہی ہیں دھیان جس کو بولتے ہیں ہمارے پوریانے ریسیبوں نہیں اس کو کیا کرتے تھے یہ بہت جروری چیز ہے من اور مستکس کو ریلیکس رکھنے کے لیے جب آپ سانت رہیں گے تو نشط طور پر بہت سی بیماریاں اپنے آپ دور ہوتی جائیں گی تیسری چیز آتی ہے دوستو پورا آہار پورا آہار یعنی سندلت آہار یا جو ہندووں میں پورا کھانا بتایا گیا ہے وہ کھانا اس کو روج لینا تب ہی آپ کو پورے میٹامین، میٹریلز، پروٹین مل پاتے ہیں اور یہ بہت زیادہ جروری ہے سوستر ادھے کے لیے دوستو جو کپوسٹ کی میں بات کر رہا تھا کپوسٹ ہونے کا ارثی یہ ہے کہ آپ پورا آہار نہیں لے رہے ہیں جو کپوسٹ ہوتا ہے اس میں بیسیکلی سب سے بہت چیز سب سے پہلے جو آتی ہے وہ ہے ایریویاں ایریویاں دوستو تب ہی ہوتا ہے جب آپ کھانا پوری ماترہ میں نہیں لے رہے ہیں سپوز آئیرن نہیں لے رہے ہیں بیٹامین نہیں لے رہے ہیں وہ پروٹین نہیں لے رہے ہیں تو سب سے پہلے ایریویاں ہوتا ہے کھون کی کمی اس کے بعد کپوسٹ پوری طریقے سے ہا بھی ہو پاتا ہے تو دوستو یہ ایک بہت جروری چیز ہے اور جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی پورا آہار نہیں لے سکتے ہیں ہم لوگ اتنے بیست رہتے ہیں اتنی جلدی میں رہتے ہیں اور اس کا ہمیں گیان بھی نہیں رہتا کہ آپ پورا آہار کے لیے کیا کہہ لینا چاہیے جیسے گاندی اپنے کھانے میں سہد نمبو اور بکری کا دور جرور لیتے تھے یہ تنی جروری چیزیں ہیں لیکن ہم سب نہیں لے سکتے چاہ کر بھی نہیں لے سکتے دوستو اس کا ہی ہم آپ کو ایک اپائے بتائیں گے کہ آپ بھلے ہی سادی روٹی پیاج کے ساتھ بھی کھائیں تو بھی آپ کبھی کپوسٹ کا سامنے نہیں کریں گے آپ پوری طریقے سے سوسترے پائیں گے کیسے یہ ہم آپ کو بتائیں گے اور دوستو چوتا ہے جلدی جاگنا اور جلدی سونا یعنی جتنی جلدی ہو سکے سو جانا رات کو لوگ دیر رات تک جاگتے رہتے ہیں بونا کرتے ہوئے آپ کو جلدی سونا ہے سونے کا جو صحیح ٹائم ہے وہ رات کو دس وجے کے پہلے دس وجے رات کو آپ سو جائیں اور سومنے چار جادہ سے آدھ پانچ بہے تک جاگ جائیں دوستو definitely آپ کے اندر ایک انرجی آنے لگے گی آپ کم بیمار ہوگے اور آدھی آپ بیمار ہیں تو آپ جلدی سوست ہونے لگیں گے تو دوستو یہ چار فارمولے ہیں اس چاروں فارمولوں کو کرنا آسان ہے لیکن یہ جو پونہار والا فارمولا ہے یہ جنرلی ہم لوگ نہیں کر پاتے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یا تو ہم بیست ہیں یا اتری سو بدھائیں نہیں ہیں یا بان کے چلے ہمیں اتنا پیسے نہیں ہیں کہ ہم پونہار لے سکیں پونہار میں آپ کو چھاچ بھی لینا دودھ بھی لینا ہے جوس بھی لینا فل فروڈ بھی لینا ہے لوگوں کے پاس تو ٹھیک سے روٹی کھانے کو بھی نہیں ہے تو ٹائم لوگوں کو بھارک میں روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی ہے کہہ سے پونہار لے پائیں گے تو دوستو ہم اسی کا آپ کو ایک فارمولا بتاتے ہیں آج کہ سپوز آپ اگر سادھی روٹی بھی کھاتے ہیں تو بھی آپ کیسے پونہار میں جو بھی تتو آپ کو ملنا چاہیے میٹامین، منرائلز، آئران یہ سبھی چیزیں آپ کو کیسے بہت سستے میں ملیں دوستو اس کے لیے آپ کو سب سے اچھی چیزیں مونگ پھلی آپ بھلی، سوکی روٹی کھائیں نبک کے ساتھ، پیاج کے ساتھ پھر بھی آپ مورے جیون سوست رہ پائیں گے بس آپ کو مونگ پھلی روچ کھانا ہوگی روچ نہ بھی کھائیں تو سال بھر میں کم سے کم چھ مہینے تو کھائیں ہی کھائیں دوستو مونگ پھلی کو آپ کو تھوڑا سا ہی کھانا بہت زیادہ ماترہ مری سو روپے کی مونگ پھلی لے آئیں گے تو وہ پورے مہینے آپ کو پوسنٹ دے گی پونہ آہر کا کام کرے گی آپ کا دوستو مونگ پھلی کو ہمیں صبح گلا دینا ہے اور سام کو اس کو نکال کر کسی کیلے کپڑے میں بان کر رکھ دینا ہے جب آپ اگلے دن صبح اٹھیں گے تو مونگ پھلی انکروت ہو جائے گی جب مونگ پھلی انکروت ہو جائے تو اس کے دس دانے کم سے کم دن دانے آپ کو صبح کھالی پیٹ خوب چوا چوا کر کھانے دوستو بس اتنا سا کام آپ کر لیجئے گارنٹیڈ آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے آپ کو کوئی روگ نہیں ہو سکتا اور یدی کبھی آپ روگی ہو بھی جاتے ہیں کسی بیماری سے تو آپ یہ ٹریٹمنٹ کر کے دیکھیں آپ اتنی جلدی ریکمری کریں گے اتنی جلدی سوستو کو پراب کریں گے کہ آپ کو آشچر ہوگا اتنی تیج کوئی دوائی بھی آپ کو نہیں دے سکتی جتری تیجی سے یہ فارمولے آپ کو آرام دیتے ہیں دوستو جیون بھر سوست رہنا ہے تو ان چاروں عادتوں کو آپ اپنائیں اور مسیس طور پر مونگفلی روچ کھانا شروع کریں تو دوستو آسا ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ اس فارمولے کو یوز کریں گے دوستو ویڈیو اچھا لگے تو پلیل لائک کریں سیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ کیا ہم آپ کو دے پا رہے ہیں وہ صحیح ہے اور اگر نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے وہ ہم آپ کو دینے کی کوسس کریں گے دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت تڑیباد جائے ہند پڑی بہتر موسیقا موسیقی